بسم اللہ الرحمن الرحیم موکل یہ ہے کہ جو میٹنگز ہوتی ہیں بند کمروں میں وہ آ جاتی ہیں لیکن ساری بتانے والی نہیں ہوتی کچھ بتا سکتا ہوں باقی میں نہیں بتا سکتا ایک میٹنگ ہوئی ہے جو فوری طور پر نو تاریخ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی ہمارے چیف منسٹر پنجاب کے گھر اس کے گھر جب میٹنگ ہوئی اس میں یہ آیا کہ جناب کلیشن گورنمنٹ بنائے کیسے بنائے کیوں بنائے اور کون پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے تو اس میں یہ ہوا کہ پرائم منسٹر کے لیے انہوں نے شرط پیش کی بلاول کو دوسری طرف سے کہا گیا کہ جناب میجورٹی تو ہم ہے لیکن افسین یہ ہے کہ زرداری صاحب نے کہا زرداری صاحب میشہ جو ہے نا وہ کمپرومائزنگ رہتے ہیں زرداری صاحب نے کہا دیکھیں پیشلی بار ہم نے قربانی دی تھی اور آپ کو پرائم منسٹر شپ دی آپ کو آپ کی گراؤنڈ بنی ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ کی آپ کرائیسز میں تھے اپنے احسانات گنوائے جو کہ کسی کو نہیں بتا کسی ٹی وی پہ نہیں آرہا اپنے احسانات انہوں نے گنوائے کہ جناب ہم نے آپ کو پرائم منسٹر شپ دی آپ کے راہ ہمار ہوئی اور آپ پاکستان ہے اور ہماری وجہ سے سارا کچھ ہوا تین باریاں لے چکے ہیں اب آپ پلیز اس کو جو ہے نا ہمارا کینڈیڈ بلاول ہے لیکن دوسری طرف آپ کو پتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا اب پھڑا بن گیا ہے پھڑا یہ بن گیا ہے کہ آپ دوسری طرف وہ بھاگے ہیں انڈیپینڈنٹ لوگوں کی طرف بھاگ رہے ہیں دوسری جماعتوں کی طرف بھاگ رہے ہیں زرداری صاحب پرینٹ بنا جو زرداری کو پرriesیڈینٹ بنا جاتے ہیں اور جتنی اچھی چھی منیسٹری ہیں، فینانس کی، فارین افیرز کی اچھی چھی منیسٹری ہیں انہوں نے بھی یہ آفر کر دیا کہ آپ پر whooshingپ لیں۔ لیکن پرائم منسٹر بلاول ہو گا ہے اب یہ پھڑا بن گیا ہے بہت بڑا پھڑا بن گیا ہے جو کہ سارا میڈیا پہ نہیں آ رہا کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور بہت سار جو ایک ہی بات پہ لگے میں ہیں فارم 45 47 45 47 ہر ایک کو ریٹ گیا ہے جو کبھی پتہ ہی نہیں تھا 45 کیا ہوتا ہے اور 47 کیا ہوتا ہے 45 ہوتا ہے ہے بتا بھی رہے آپ کو کچھ پتہ بھی ہوگا کہ جو موقع پہ بیٹھے ہوتے ہیں آہ پارٹیوں کے لوگ وہ ساری گنتی کر کے ان پر سکنیچر کر کے آروں سکنیچر کر کے ان کو ایک ایک کوپی دے جاتی ہیں اور ایک کوپی بہر چسمہ کر دے دوسری 47 جو انہوں نے جمع کروانی ہوتی ہے وہ حتمی جو ہے نا وہ سارا لکھ کے اس کو آہ کر دیتے ہیں لیکن اس بار بہت ساری میسٹکس ہو گئی ہیں ان سے بہت ساری میسٹکس ہو گئی ہیں وہ اس میں ریزلٹ کچھ اور ہے اس میں کچھ اور بتا دیا گیا ہے اب میتھا میٹکس کے جو ہے نا وہ ویک تھے جلد باتی میں ایسا کام ہو گیا ایک بچہ جا کے پیپر خالی دے آتا ہے اور پھر پریش رائز کیا جاتا ہے کہ نمبر لگایاں وہ فرسٹ آ جاتا ہے پوزیشن لے جاتا ہے مخالف جو ہے وہ نکلواتا پیپر اس کا تو پتہ چلتا ہے پیپر تو خالی ہے نمبر کیسے لگ گئے اب باقی جماعتوں کو انہوں نے جو ایک ایک ووڈ بھی نہیں پڑا یہ پھڑا بن گیا یہ سیدھی سیدھی بہت ہے گڑڑ ہو گئی ہے ٹھیک ہے فورٹی سیون میں یہ فرق ہے فورٹی فائیو میں یہ فرق ہے فورٹی فائیو لوگوں کے پاس ہیں جو کہ بعض علاقوں میں چھینے بھی گئے ہیں بعض علاقوں میں سندھ میں تو بہت کچھ ہوئے ہیں وہ آپ کے پتہ یہ ہے سندھ میں جو ہوتا ہے ہمیشہ سے ہوتا ہے اور باہر سے وہ اٹھاتے ہیں ڈل جاتے ہیں بہت کچھ ہوئے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا تھا جو ہو گیا ہے اچھا تو اب سین یہ ہے کہ بلاول صاحب کی زد کی وجہ سے جو ہے نا کمپرمائز نہیں ہو سکتا اب پرائم منسٹر جو نواز شریف کہ ہے وہ بھی ایک زد بن گیا ہو ہے لیکن اس زمن میں نون کو قربانی دینی پڑے گی میں بھی میں بھی میں بھی تیسرا بندہ پرائیم منسٹر بن جائے دونوں کی رضا مندی سے حالانکہ شباز شریف جو ہے نا وہ ہارٹ فیورٹ ہیں لیکن ہو سکتا دونوں نہ مانیں تو تیسرا بندے کو لیا جائے بہت گڑ بڑ ہو گی ہے یہ ملک کے بسیطر مفاد میں ایسا کچھ نہیں ہے اپنے اپنے ذاتی مفاد کی باتیں کریں ٹھیک ہے تو میں اگلا ویلاغ اگلا موکل کی جو ہے نا آپ کو کل بتاؤں گا جڑے رہیے گا عمران عبین سے اور مجھے دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا کیا اپسٹ ہونے والا ہے لائو میں نے ساڑھے تین بج آپ کو بتایا تھا تب گنتی بھی سٹارڈ نہیں ہوئی تھی اپسٹ ہو گیا اب میں جو بتا رہا ہوں یہ زد پڑ گئی ہے یہ بھڑا بن گیا ہے اور یہ اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے نا وہ کل آپ کو بتاؤں گا کہ کیا نکلنے ہیں جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہ موکلوں سے پوچھ کر کل بتاؤں گا عمران عبین کو دیکھیں مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں اور جڑے رہیے گا مجھ سے آپ کی محبت ہوں گا چاہتوں کا بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ